ہمارا ملک پوری دنیا میں سر اٹھا کے چلتا تھا سیکیورنزم کے نام پہ، ڈرمیجریسی کے نام پہ آج گھجاب کے نام پہ پورے ملک کو پوری دنیا میں کٹھرے میں پھرا کر دیئے وردہ میں ہو رہی ہیں ہمارا پاور یہی تھا ہماری فلم دوسری جہاں اچھی اچھی فلمیں پہنچی تھی پیار سکھانے کی، محبت سکھانے کی ہماری زبان، ہمارا قلچہ پوری دنیا میں اس کی بڑی عزت تھی مگر آج سارا ختم ہو رہا ہے اور میں نے پہلی بھی کہا کہ ہماری جو جماعت ہے ابھی بھی ریجس کرتی ہے، آگے بھی ریجس کرے گی اور ہم کنڈم کرتے ہیں جو ہمارے جو میڈیا کے جنرلس کے ساتھ ہو رہا ہے جس طرح سچ کا گلہ گونڈ رہا جا رہا ہے جس طرح سچی بات کو دبایا جا رہا ہے ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں یہ کسی بھی ملک میں ایسا نہیں ہوتا ہے آپ کو یہ بات سچی کہہ دو ابھی تو ہمارے پاس اب کوئی انفرمیشن نہیں آتی ہے جب سے کشمیر والا کا پہلے ایک لڑکا ایسا دوسرا چونکہ وہ ہی ہمارے پاس یہ کچھ جو کچھ لڑکے ہیں ہمارے جو میڈیا کے ہیں جو سچی بات کہتے ہیں ہمارے تک پہنچاتے ہیں تب ہی ہم بات کرتے ہیں ہمارے تک جب آپ لوگ کو یہ بند کریں تو ہم کیا بولیں گے تو آپ اس کو کنڈم کرتے ہیں اور میں امید کرتی ہوں جو انٹرنیشنل اجنسیز ہیں جو انٹرنیشنل انٹرنیشن ہیں جو ہمارے کنڈری کے انٹرنیشن ہیں they will come forward اور ڈیمانڈ کریں گی کہ جتنے بھی ہمارے لوگ ان میں بند کریں ہیں جنرلیسٹ ان کو جلد 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 سوڑ لیں that's all thank you so much میڈم میرے کی جس جگہ کے لوگ کیدی بنے ہو ان کو ہر طرف سے پورسز پولیس کے گھراؤ میں جن کے even the force are being monitored اس جگہ میں آپ باہر کے آپ جندت سے بھی لوگوں کو لے کے آئیں گے اس جگہ کی طرح کی کیسے ہو سکتے when you are not free to express yourself جب آپ اپنے دل کے بات نہیں کہہ سکتے آپ کی اپر مشکل آرہی اس کی بات نہیں کر سکتے آپ کی یہاں انٹرنیشنل ہو رہا ہے جس میں کبھی ہائیبریڈ ملٹنڈ کے نام پہ مارا جاتا ہے کبھی وائیڈ کالرڈ ملٹنڈ کے نام پہ ملٹنڈ کے مارا جاتا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں یہ بول سمیٹر نائے پیدا ہو گیا ہے تو جب تک اس قسم کا اپنے دل کے لئے چلتا رہا جب تک اس قسم کا لوگوں کو سفاکے کیا جائے گا آپ کہاں سے بھی انگیسٹرنس کو لائیں گے تو یہاں کی لوگوں کے حالات تو یہاں سے نہیں بدے گی ملٹنڈ کے لئے ملٹنڈ کے لئے انٹرنڈ کے لئے چاہتے ہیں یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہندوستان کا مسلمان صرف ہندوستانی بنے وہ مسلمان نہیں رہنا چاہتے ہیں اس کی تمام نشانیاں جو ہیں یہ ختم کرنا چاہتے ہیں وہ ایک بات اس کی بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے ہمیں عمیت نہیں خانی چاہیے کاکر کھانے بھی جنہوں کشمیر کے اوپر آج کیوں بہت سارے جو یہاں آئے ہیں باہر سے جنہوں نے یہاں راج کیا رولرس آئے ہیں بہت لوگوں کو عذیت دی ہے مگر یہ وقت رہنے والا نہیں ہے اور جہاں تک ہمارا سوال ہے ہم نے پی اے جی دی بنائی ہوئی ہے اس کو فائٹ کرنے کے لیے اور اکٹھے لڑیں گے اکٹھے لڑیں گے جیسے ابھی تک ہم لڑ رہے ہیں میرا مطلب اکٹھے لڑنے کا مطلب ہے سٹرگل سٹرگل تو کوشش تو ہو رہی ہے کہ پی اے جی دی کہ الگ کیا جائے پر مجھے پوری امید ہے کہ لوگوں کی آخری امید ہے پی اے جی دی اس کو ہم اکٹھا رکھیں گے وہ سٹرگل بھی کریں گے پہلے تو ان کو ایک کام کرنا چاہیے جو چین یہاں روز روز ہمارے ہاں گس رہا ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑی بہت بات کرنی چاہیے وہ بھی اسی جمہو کشمیر کا حصہ ہے وہ تو پاکستان کا حصہ نہیں ہے اس کے بارے میں ہیں یہ کہنے سے کہ ہم پاکستان کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو میں اس میں کیا کروں آفٹر آل ان کے بڑے لیڈر واشپائی جی نے پاکستان جا کے بات کی خود موڈی جی پاکستان چلے گئے لاہور چلے گئے تو یہ تو کہنے کی باتیں آخر کا تو وہی کرنا پڑے گا اس کے بغیر تو کوئی چاہرہ نہیں ہوگا باتیں چلتی رہتی کبھی کوئی روٹتا ہے کوئی مناتا ہے اس نے پارٹی تو نہیں چھوڑی he has been a very great کلی بہت مشکل حالات میں وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے جبکہ سارے بہت سارے لوگ باغ گئے وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے ان کی کوئی پرابلم ہے جو سلج جائے گی اور you'll see him انشاءاللہ پھر ہمارے ساتھ پیسپیس has been very vocal about as far as August 5, 2019 decision is concerned and PHED was framed do you think that still PHED is still serving the purpose or is it is it only like the president is a گر کوئی purpose serve نہیں کر رہی ہوتی تو اس طرح جو پورے ہمارے ملک کے طاقت BJP کی پوری طاقت لگی ہوئے کی PGD PAGD کو کیسے توڑا جائے that means we are serving some purpose ہم نے لوگوں کو ایک hope دی ہے ایک امید دی ہے اس وقت امید سب سے بڑی چیز ہوتی انٹرنیشنل لیول پہ تو اس کے اوپر باتیں ہو رہی ہے اور ہمارے ملک کا بہت کرتیزم ہو رہا ہے کہ بھئی ایک ریس کوڈ ہے ہمارے یہاں کوئی یونیفارم نہیں ہے اگر یونیفارم بھی ہے تو دوبٹہ آپ جس طرح چاہو سر پر لپیٹ سکتے تو میں نے یہ کہا نا ایک تو یوپی الیکشن کے لیے ہو رہا ہے دوسرا یہ یہ نہیں رکے گا اس کے بعد جو ہماری اور نشانیہ ہیں ان کو اٹیک کیا جائے گا کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے جو ہندوستان کے مسلمان ہیں ان کے لیے ہندوستانی ہونا کاخی نہیں ہے ان کے لیے بیجے بھی ہونا زیادہ ضروری ہے جو بننا نہیں چاہتے ہیں میرم دی ترین تو مانیٹر ان آر تھوٹس جو کیا بھی نہیں ہوتا اس کے لیے آپ کو ارسٹ کیا جاتا ہے ایسی 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 سوال کر رہا میرے خیال میرے خیال چھوٹا ہے میں دوبارہ بتانا چاہتے ہوں کہ ہماری جمال یہ جو کر رہے ہیں جمعی کشمی میں یہ تواہی کا انہوں نے سوال کردیا ہے ہم اس کو رزیس کریں ہم اس کی مضامت کریں گے ہم we are not going to give them an easy way to move forward جو ہم سے غلق کرے گا ہم رزیس کریں گے ہم جمعی کشمی کو اس کو پولیٹکل مسئلہ چھوڑ کے مذہبی مسئلہ بنانا چاہتے ہیں آپ جہاں دیکھیں کہ پورے ملک کے اندر جمعی کشمی کی بات ہوگی ہے ہمارا ماننا ہے کہ جب تک آپ جو ابھی آپ دیکھیں پورا ملک آئسولیٹ ہو گیا ہے پورے دنیا کا آئسٹیٹ ہو گیا سارے جو جیو پولیٹکس چینج ہو رہی ہے اس وقت پورے ملک پورے دریجن کی پورے دنیا کی تو اگر ہمارے ملک انتوسٹار کو ترقی کرنی ہے اور جو یہ نیچول ایٹ ہیڈ تھا ساکھ کا نیچول لیڈر تھا ساکھ کا مگر برقسمتی سے انہوں نے ہندوستان اور پاکستان کے جگرے دیں اس کو بھی ہسٹیج منا دیا تو میرا یہ ماننا ہے جب تک آپ جنہو کشمیر کو پولیٹیکل ایشو سمجھ کے اس کو ایڈرس نہیں کریں گے اس کا ایکسٹرنل ڈائمنشن جہاں خلاف بات کرتا ہے ان کی ایجنڈے کی خلاف بات کرتا ہے بوڈسے کی خلاف بات کرتا ہے اس کو ان کی ایڈیا کہا جاتا ہے تو میں پھر بھی کہوں گی کہ جنگو کا مرک کشمیر کا مسئلہ مسئلہ ہے مسئلہ ہے تیر سم ستر ختم کرنے سے وہ مسئلہ ختم نہیں ہوا کوئی اور پیچھیں نہ ہو گیا اور دولنیو میڈیا کو آج کل پرسو جو